چائنہ کے نائب وزیراعظم ہے جو ان کا دورہ پاکستان ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ بسیقلی یہ اس کمیشن کے سربراہ بھی رہے ہیں جس کمیشن نے سی پیک کا منصوبہ پاکستان کے ساتھ فائنلائز کیا تھا تو یہ بسیقلی سی پیک منصوبے کے ماسٹر مائنڈ بھی ہیں اور چونکہ آپ کو پتا ہے جو ہماری گزرشتہ صاحب کا حکومت تھی عمران خان صاحب کی اس دورہ حکومت میں سی پیک کے منصوبے کے اوپر ایک ڈیڈ لاک لگ گیا تھا اور اب جب یہ نئی گورنمنٹ آئی اور اس کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ مل کے بہت ساری کوششوں کے بعد دوبارہ سے سی پیک کو بحال کرنے کی کوششیں کی ہیں اور اس وقت چونکہ بڑی اہم پوزیشن ہے کہ اب دوبارہ جو مجودہ گورنمنٹ یہ جا رہی ہے اور اس کی جگہ پہ کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ آنے جا رہی ہے تو اس سچویشن میں یہ جو دورہ نائب وزیراعظم پاکستان میں ہوا ہے اس میں بسیکلی وہ لوگ جو ہیں پاکستان سے اشورنس چاہتے ہیں کہ کہیں دوبارہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ نئی گورنمنٹ کے آنے سے یہ منصوبہ جو ہے کہیں تاخیر کا شکار نہ ہو تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں اس منصوبے کو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری جو آرمی ہے اس نے ہی اس کو رکنے سے یعنی جو ڈیڈ لوگ تھا اس ڈیڈ لوگ کو ختم کروایا اور نیکسٹ بھی اب ہماری آرمی جو ہے اس چیز کی اشورنس دے رہی ہے کہ نیکسٹ جو بھی گورنمنٹ آئیں گی یا تبدیل ہوں گی نئی گورنمنٹ کے آنے اور جانے سے اس منصوبے کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر انداز نہیں ہوگا کیونکہ یہ منصوبہ جو ہے پاکستان کی اس وقت جو اکنومیکل پوزیشن ہے اس کے اندر جو ہے وہ گیم چینجر کا رول پلے کر سکتا ہے تو اس منصوبے کو اور یقیناً حقیقہ بتا رہا ہوں کہ کسی بھی گورنمنٹ کی جو پولیسیز ہوتی ہیں ان پولیسیز کے اندر ایسے منصوبے جو ہیں وہ گورنمنٹ تبدیل ہونے سے صرف اس وجہ سے نہیں رک جانے چاہیے کہ وہ اس سے پہلے والی گورنمنٹ نے سٹارٹ کیا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ منصوبہ جاری اساری رہتا ہے تو پاکستان کی جو اکسادی پوزیشن ہے پاکستان کی جو اس قطعے میں حیثیت ہے اس منصوبے کے کمپلیٹ ہونے سے بہت بڑا پاکستان کے اندر جو ہے ایک گیم چینجنگ جو ہے وہ ریزلٹ آئے گا اور پاکستان اس وقت جو مجدہ اکسادی بوران میں فسا ہوا انشاءاللہ یہاں سے نکل جائے گا